ہی گائز تو سواگت ہے آپ کا کیپٹن بی ٹو کے چینل میں جہاں آج ہم اپنے ریگولر کنٹینٹ سے ہٹ کے آج ہم کچھ کرنے والے ہیں کیونکہ جب سے میں نے یوٹیوب میں ویڈیوز بنانا شروع کیا ہے تب سے لکہ ابھی تک مجھے تین چیزیں ملی ہیں پہلا آپ لوگوں کا پیار اور سپور دوسری سیلور پلے بٹن اور دیسری یہ پارسل جو کی ہمیں سوپر انڈیا کے طرف سے ملا ہے پہلے ہی بتا دوں کہ ایک سائٹ میں میں نے پہلے ہی اس کے ایمیزون والے کور کو کھول دیا تھا اب پھر میرے اندر کا یوٹیوبر جاگا اور سوچا انبوکسنگ کروں اور ہمارا جو جنرل ہے اس میں انبوکسنگ والا کوئی سین بیٹھتا ہی نہیں ہے سو میں نے اپنے باہو بلی والے ہاتھوں سے اسے ہٹایا اب کیونکہ میرے ہاتھ تھک گئے تھے تو میں نے سمارٹ بنتے ہوئے کیچی سے اس کارڈ بورڈ سے سیکیور کیے گئے چیز کے سائٹ سے ایک اوپننگ بنایا تاکہ کھزانہ کو باہر نکال سکو اور جب میں نے اسے باہر نکالا تو مجھے کومک ملی جو کی ایک پلاسٹک کے اندر تھی میں نے اسے پلاسٹک سے نکالا اور اس کا پرس ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اس کی جو پیپر کوالیٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے کیونکہ میں نے ہاتھ تک جتنے بھی کومکس پڑے ہیں ان کے پیپر لائمینیٹیڈ نہیں ہوتے تھے بہت اس کومک کا ہر ایک پیج لائمینیٹیڈ تھا پھر میرا دھیان اس ایکسٹر نوٹ پہ گیا جس میں لکھا ہوا تھا Hey there بٹو, hope you are doing well brother and being a کومک انتھیویست we thought that it would be a good treat for your superhero hunger so this is an exclusive gift from us go ahead, read and have fun too اور ہاں کیسا لگا وہ بھی ضرور باتانا with regards super india تو اس کے بعد میں نے astro man volume 1 carrier of seats پڑھا جو کہ کافی دلچسپ تھا اس کی کہانی 2030 میں take place کر رہی ہے جہاں Elvis اس کا main character ہے ایک space mission میں جاتا ہے جہاں machines میں خرابی آ جاتی ہے جس کے بعد سے Elvis اپنے ساتھی astronauts کو skateboard سے نکلنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ ان کا leader رہتا ہے اور وہ وہاں پر سب کے safely نکلنے کے بعد سے نکلتا ہے پرنتو اتنی late ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے spaceship کے blast کا effect اس skateboard کی trajectory پر پڑھتا ہے جس کے وجہ سے وہ earth پہ جانے چھوڑ کر ایک دور دراز galaxy پہ جاں گرتا ہے جس کے بعد جو ہوتا ہے وہ صرف Elvis کی ہی نہیں بلکہ پورے universe کی تقدیر پر impact ڈالتا ہے جسے جاننے کے لئے آپ کو یہ comics پڑھنا ہوگا میں اپنا experience بتاؤں تو جس طرح کا representation اور storytelling تھی مانو کہانی ایک street line کی طرح جا رہی ہوتی ہے اچانک سے اس میں گتی آ جاتی ہے اور وہ rise کرتی ہے اس کے بعد وہ پھر سے normal rhythm سے اوپر رہتا ہے اور ups and downs ہوتے رہتے ہیں جس کے بعد ending ایک clip hanger میں ہوتی ہے جس کے بعد آگے کیا ہوگا پلس کہانی میں جو gaps ہیں ان میں کیا اور کیسے جیسے سوال آپ کو next part کے لئے پروچساہید کر سکتے ہیں اس comics کے cover art کو ویویک جی نے بنایا ہے وہیں اگر ہم اس کے pencils and inks کی بات کرے تو اسے گورو جی نے دیا ہے جن کے کچھ original sketch آپ کو comic کے end میں بھی ملے گا color art کی بات کرے تو اسے نوال جی دوارہ کیا گیا ہے پلس letters and graphics design کی بات کرے تو کشن جی نے وہ کیا ہے اس کے علاوہ astro man کا seed رکھنے سے لے کر اسے ایک خوبصورت سا پودھا برانے میں سب سے زیادہ محنت داہول کے جی نے کیا ہے جو کی astro man کے story script, arc direction اور publisher ہیں اب یہ آپ سبھی کے اوپر ہے کہ انڈیا کے راہول کے دوارہ بوئی گئی یہ seed جو اب پودھا بن چکا ہے اسے آپ لوگ کتنا پیار اور support دے کر کتنا بڑا پیڑ بنائیں گے so don't forget to order astro man carrier of the seeds جس کا link آپ کو میرے description میں مل جائے گا اور ایک بات میرے description میں دیئے گئے link سے آپ کو 15% discount ملے گا so guys آپ میں سے کئی لوگ کہتے تھے نا indian comics کے بارے میں بتاؤ تو آج میں نے آپ کو فلحال انڈیا کے سب سے latest superhero comics کے بارے میں بتا دیا ہے so i hope آپ بھی اپنا اہم روڈ اس میں ادا کریں اس کے growth میں so guys آج کے لئے بس اتنا ہی کیسا لگا آپ کو میرے آج کا یہ ویڈیو آپ مجھے comment section کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اور سپر ہیڈیوز سے related updates کے لیے آپ ہمارے چینل کو follow اور subscribe کرنا نہ بھولیں thank you for watching this video stay tuned موسیقی